رمضان شروع ہو چکا ہے اور میں نے تو شروعات میں دھیر ساری پلاننگ کر کے رکھی تھی کہ میں رمضان میں یہ کروں گی دھیر ساری عبادت کریں گی لیکن جیسے ہی رمضان شروع گیا مجھے ورک کی شورٹ ایج پڑ گئی وقت کم پڑھنے لگا تو میں نے ان تھوڑے سے نسکو کو آزما کے دیکھ لیا اور ای ٹھنگ یہ آپ کے لئے بھی کام کریں گے تو بیسکلی جب بھی ہم جھاڑو کر رہے ہوتے ہیں بردن کر رہے ہوتے ہیں کھانا بنانا کپڑے دھونا تو اس ٹائم پر بھی ہم نے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں بیسکلی ذکر اگرہ کر کے اور ذکر کرنے کے لئے مجھے سب سے بیسٹ لگتا ہے تیسرا کلمہ اس کے علاوہ درور شریف آیت الفرسی یا پھر لا الہ الا انتہ سبانہ کا انہی کن تو انہی ظالم اس طریقے کے کلمہ وغیرہ اگر ہم ذکر کرتے رہے بیسکلی بولتے رہے تو اپنا ٹائم بھی یوٹیلائز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے کے لئے جو وقت کم پڑ جاتا ہے اس کو بھی ہم اچھا سی یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو that is a life hack اور اس کے علاوہ میں نے ایک چیز یہ نوٹس کی ہے کہ رمضان میں ہوتا یہ ہے نا میں نے بہت سارے مولانا جیسے مولانا تاریخ جمیل وغیرہ کی موسے سنائی کے رمضان کے سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ اپنے دل و دماغ سے بیسکلی کسی کے لئے بھی کوئی اگر برا خیال ہو کسی نہیں بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی کیا ہو تو اگر اس کو باہر نکالنا ہے نا تو لیٹرلی ہم لوگ رمضان کے لئے بری طریقے سے تیار ہو جاتے ہیں لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم انسان ٹھہرے تو بڑی مشکل ہوتی ہے اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے لئے ہمارے دل میں برے خیالات آئی جاتے ہیں تو اس کو وائٹ کرنے کے لئے آپ ایسے کر سکتے ہو کہ جب بھی اگر کوئی دل میں آپ کے برے خیالات آنے لگے تب ہی پڑھ لینا استقفیر اللہ اور میں نے دیکھا ہے اللہ اس میں ورکت دیتا ہے اور انہاں ہمارے دماغ سے وہ برے خیالات سارے کے سارے نکال کر پھیک دیتا ہے تو یہ دو چیزیں میں نے نوٹس کیا رمضان میں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ضرور لائک کیجئے اور میں ملتے ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تکیلتا ہے